جی اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاملہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ صبح ایک دردناک افسوسناک واقعہ پیش آیا پی ایس ایل کے ملتان کی ٹیم کے سی او اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کے چھوٹے بھائی عالم گیر ترین جو کہ خودکوشی کر لی وہ خودکوشی کیا ہو اس کی بہت ساری باتیں ہیں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے گولی مار لی اپنے سر پر خود کی لیکن یہ بھی ہمیں سننے میں آئے کہ دو ملازمی ہیں جو تین ساڑھے تین بجے رات گئے ان کے پاس آئے ایک ملازم ان سے بات چیتی ہو اور اس کے بعد دوسرا ملازم جو صبح سات بجے کے قریب ان کے پاس اپارٹمنٹ پہ آئی یہ ایک اپارٹمنٹ گولبرگ میں یہ اپارٹمنٹ ہے اور اس کے ریزیڈنس جہاں پہ جہانگیر ترین کے جو بھائی عالم گیر ترین خان صاحب رہا کرتے تھے ہم یہاں پہ بتاتا ہے چلیں کہ اس کے بعد آج کے ابھی فیس بوک کے سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر ہے وہ لیٹر کیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لیٹر میں عالم گیر ترین صاحب نے کچھ لکھا تھا یہاں پہ اس کو لیٹر کو فرانسی کے لیے لے کر جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جب صبح ٹائم یہ واقعہ پیش ہے اس وقت ڈی آئی جی آفتاب صاحب اور اس کے بعد ایس پی انوش آئی ہیں اس کے بعد ایس پی انوش آئی ہیں جنہوں نے سارے معاملات کی تحقیقات کی اور اس وقت اس تحقہ میں پاکستان کے صدر عالم گیر ترین صاحب اس تحقہ میں پاکستان کا اجلاس کر رہ ہاں آئے ان کے ساتھ علیم خان صاحب موجود ہے ان چودر صاحب موجود ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور انہیں پھر وہ اس کو پاس مارڈم کے لیے ان کو جنرل ہسپٹیل میں لے کر جا چکے ہیں اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح ان کا جو ابائی علاقہ ہے وہاں لے کر جائے جائے گا اور جو ساری تحقیقات ہیں اس تحقیقات میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ جو ملازمین ہیں ملازمین کے جو ساڑھے تین بجے جو ملازم آیا ہے اس ملازم کے بارے میں بھی کچھ تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آخر وہ ملازم کے کتنا ہاتھ تھا اس ملازم کے ساتھ کیا باتیں ہیں اس ملازم کے بعد انہوں نے عالمگیر خان صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا یہ ساری بات ہوئی اور سارے سات بجے جب یہ وارداد یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت دوسرا ملازم آتا ہے اس دونوں ملازم کو ڈی آئی جی صاحب انوش صاحب ان کو لے کر چلے گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ایس پی انویسٹیگیشن دی ہمارا شرازی ہمارا شرازی نے اس سارے آپریشن کو دیکھا ہے گوڑ سے اس پر سارا دیکھا گیا اس وقت اس وقت بھی کچھ ایسے چو اور دیگر جو پولیس کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس وقت جو جنرل ہوسپیل ہے وہاں پہ پوست مارٹم ہو رہا ہے پوست مارٹم کی ریپورٹ ہے وہ بھی کچھ ٹائم بعد تقریباً آج شام تک ریپورٹ بھی سامنے آجے گا اور سارا واقعہ سامنے آجے گا کہ آخری معاملے میں کتنی صداقت ہی کیا حقیقت تھی اور لیٹر کی بات جو لیٹر گردش کر رہا ہے اس میں بھی کوئی صداقت اب تک سمجھ نہیں آ رہی اور اس بارے میں ابھی جو لیٹر میں کیا بات ہے کیا وہ حقیقت میں لکھا یہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس دوڑانیے میں ساڑھے تین اور سات بجے کے دوڑانیے درمیانی وقت میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس گولی جس پسٹل کے ساتھ ان کو فائٹ کیا گیا اس کے بعد شاید کوئی اور بندہ اور بعد میں لیٹر لکھ کر وہ لیٹر لکھتے ہو گئے اس لیے وہ لیٹر کو ڈی آئی جی صاحب اپن عمل تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ کیا سچ میں عالمگیر ترین صاحب نے وہ لیٹر لکھا کیا ان کی ہینڈ رائٹنگ کے سارے معاملات ہیں یہ بھی کچھ دیر بعد سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے اور جو ان کے ملازمین تھے دو ملازم تھے ان کو بھی اپنی پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ان کا کیا ہاتھ ہے آپ میرے اکمہ دے سکتے ہیں کہ یہ اورشٹ اپارٹمنٹس ہے جہاں پہ جہانگیر ترین خان کے بھائی عالمگیر ترین خان صاحب پچ ہم نے آ رہا ہے کہ ان کی وہ اگلے مہینے شادی بھی تھی اور یہ سارا معاملات تھا اس وقت وہ انہیں جنرل ہسپرین میں لے کر جا چکے ہیں اور اس کے بعد جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئے گا اس پر کیا انیشیٹو لیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے کیا عمل درامت ہوگا یہ سارا یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے یہ اس وقت کے لائی مناظیر تھے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے یہ اورشٹ اپارٹمنٹس کے لائی مناظیر تھے جہاں پر عالمگیر ترین خان صاحب استقام پاکستان اپارٹی کے بھائی جہاں گیر ترین خان کے چھوٹے بھائی تھے جو کہ یہ یہاں پہ رہائش پذیر تھے اس وقت اورشٹ اپارٹمنٹس میں بھی ایک عجیب طرح کی ہوا ہے کہ سارے خوف پھیلا ہوا ہے کوئی آنے جانے کا راستہ بلکل بند ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ پولیس کی نفری موجود تھی انہوں ساری نفری سے پہلے چلی گئے لیکن کچھ اس وقت بھی موجود ہے نفری جو کہ دیکھ رہے ہیں معاملات کوئی آنے جانے سے جو لوگ آ رہ ہیں جا رہے ہیں ان پر نظر رکھی جا رہی ہے تو یہ اس وقت کے لائی مناظر تھے اورشٹ اپارٹمنٹس کے